افقت پر بادلوں کا راہ زمین پر ریم جھم گزشتہ 38 گھنٹوں سے وقفے وقفے سے بوندہ باندی اور بارش کا سلسلہ جاری شملہ پہاڑی ایبٹ روٹ لکشمی چوک اور مال روٹ سمیت مختلف علاقوں میں بارش تھنڈی ہوای چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا بارش کا سلسلہ آج رات تک جاری رہنے کا امکان محکمہ موسمیات نے بتا دیا سانے ساہی وال کی تحقیقات آہم پیشرف آٹھ اینی شاہدین کے بیانات کلم بن سابق ایس ایس پی سی ٹی ڈی جواد کمر کا بیان بھی کلم بن زیشان کے ذریع استعمال گاڑی کے بارے میں آہم شواہد مل گئے گاڑی فیصل آباد میں مارے گئے دہشرت گرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی سابقہ مالکان کے بیانات اور دستاویزاد حاصل کر لی مقتول خلیل کے ورسہ آج بھی شناخ پریٹ کے لیے نہ پہنچے آج ہمارا کل پی ٹی آئی والوں کا کیم جیل کے باہر ہوگا حکمرانوں کی فائلیں بننا شروع ہو گئی جل مراد سعید اور شیخ رشید جیل کے باہر گفتگو کر رہے ہوں گے رانہ سناولہ کا دعویٰ کہتے ہیں سانے ساہیوال کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے ثبوت ضائع کیے گئے جیڈیشل کمیشن سے نتیجہ نکل سکتا ہے پنجاب کے تمام فیصلے بنی گالا میں ہوتے ہیں نمبر گیم پر حکومت گرانا مشکل نہیں صرف چار ووٹوں کی برطری جماعت اسلامی کبھی سانے ساہیوال پر جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ جی آئی ٹی سے اہل خانہ اور عام مطمن نہیں جس قتل کا ذمہ دار نہ ہو اس کی ذمہ دار حکومت ہے کہیں انصاف نظر نہیں آ رہا حکومت عوام سے جھوٹ بول رہی ہے سراج الحق کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن لیگی رہنماؤں اور اہل خانہ کی کوٹ لکپر جیل میں نواز شریف سے ملاقات مریم نواز کی اپنی دادی کے ہمراہ آمد ہمسہ شہباز، ممنون حسین، شاہد خاقہ نباسی، خاجہ آصف، احسن اقبال سمیت دیگر رہنماؤں بھی پہنچے جیل کے باہر لیگی کارکنوں اور خواتین کی نارے بازی ملک ترقی کے راستوں پر چلنے لگا تھا ملک دشمن اناصر کو ملک کی ترقی برداشت نہیں ہوئی نون لیگ عوام کی عدالت میں آج بھی سرخرو ہے نواز شریف کی لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو الیکٹڈ وزیراعظم جیل میں سیلیکٹڈ کی عزت کون کرے گا حکومت خود ہی گر جائے گی ہمیں دھکا دینے کی ضرورت نہیں لیگی رہنماؤں کی بھی حکومت پر بار قائد سے ملاقات کا دن لیگی کارکنوں کا جیل کے باہر رش لگا رہا مریم اورنگزیب رکشے میں بیٹھ کر جیل پہنچی جاوید حاشمی بھی رش کے باعث موٹر سائیکل پر جیل کے دروازے تک پہنچے نواز شریف کی صحت سے متعلق میڈیکل ووڈ کی تجاویز پر عمل کریں گے کاف لیگ کے گلے شکوے حقیقی ہیں اتحاد الیکشن سے پہلے کا ہے جلدی نہیں ٹوٹ سکتا ایک گھر میں بھی گلے شکوے ہو جاتے ہیں گورنر پنجاب چوہدری سرور کی میڈیا سے گفتگو مٹرم الیکشن نہیں ہوں گے حکومت مدد پوری کرے گی حکومتی اقدامات کا عوام کو تین سے چار سال میں فائدہ پہنچے گا میر نہیں آتے کیوں لارڈ میر کے بغیر اجلاس نہیں چلے گا سرد موسم میں بلدیہ عظمہ کے اجلاس میں گرمہ گرمی اختیارات نہ ملنے پر چیرمینوں کا باب بھیلا چیرمینوں نے سپیکر کے ڈائس کا گہراو کر لیا نارے بازی سپیکر اور ڈپٹی میر نظیر سواتی ارکان کو نشستوں پر بیٹھنے کے لیے منت سماجت کرتے رہے ہنگامہ رائی کے دوران اجلاس کی کارروائی غیر معاینہ مدت تک ملتوی آفشور کمپنی اور آمدن سے زائد اساساجات کا کیس نیب نے سینئر سبائی وزیر عبداللہ علیم خان کو چھے فروری کو طلب کر لیا نیب کو بیرون ملک سے علیم خان کے احساسوں کی تفصیلات موصول آئی جی پنجاب سی ٹی ڈی اہلکاروں کو بچانا چاہتے ہیں مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا الزام جی آئی ٹی ختم کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر جڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی استعدا جی آئی ٹی سے انصاف کی امید نہیں ہے سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی نے بھی جی آئی ٹی کو تحقیقات سے رکنے کا حکم دیا درخواست میں موقع صفائی کے لیے نیا فریم ورک ہفتے کی چھٹی ختم اب اتوار کو بھی شہر سے کورا اٹھایا جائے گا عبدالعلم خان نے ایم ڈی الڈی وی ایم سی کو ٹاس سون دیے شہر کو صفائی کے لیے چودہ حلقوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت تیس اماندار آفیسر مل جائیں تو شہر کی صفائی کوئی مشکل کام نہیں عبدالعلم خان لال ٹماتر کی قیمت کو آگ لگ گئی سرکاری ریٹ 53 روپے بازاروں میں ٹماتر 70 روپے کلو فروخت ہونے لگا شہریوں کا قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ چیکن کی قیمت بھی پہنچ سے باہر ہونے لگی آج بھی برائلر 3 روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر 186 روپے کلو فروخت ہونے لگا پھر اس پر روڈ پر روحی نالے کے قریب تیز افتار بس اُلڑ گئی حادثے میں ایک ہی خاندان کے تیس افراد زخمی تین افراد کی حالت تشویشناک ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا آواری ہوتل میں غیر قانونی مارکی کا معاملہ مہکمینٹی کرپشن نے شکنجہ تیار کر لیا مہکمینٹی کرپشن نے آواری ہوتل سے ساڑھے بارہ لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی سکینڈل کوین آدھاکارہ میرا کا نکاح پر نکاح کا کیس اتھیگو رحمان کی کیس بحالی کی درخواست منظور جوڈیشل مجسٹریٹ نے میرا کو نوٹس زاری کر دیئے سماد دو ماش تتملتوی اور الحمرہ میں لاہور سکالر سکول سسٹم کی رنگا رنگ تقریب بچوں کی شاندار پرفارمنس مختلف ٹیبلو پیش کیے حاضرین نے لا جواب پرفارمنس پر خوب داد دی